آج ہم بات کریں گے لحسن کی کھیتی کے بارے میں دوستوں آٹھ دن سے لگاتار دھوپ نہیں ہے تاپمان بہت کم ہو چکا ہے رات کے سمیں اوش کی بوندیں برب کی طرح جم جاتی ہے اور دن میں بارش کی طرح کوہرا برس رہا ہے تو ایسے میں لحسن کی پتیاں پیلی ہو رہی ہے پتیاں گرنے لگی ہے اوپری باگ سے پتیاں سوکنے لگی ہے پتیاں پر کالے دھبے ہو چکے ہیں پودے بڑوار نہیں کر رہے ہیں جڑیں گل رہی ہیں پتیاں گل رہی ہیں پودے کمجور ہو چکے ہیں تو ایسے استطعے میں کیا کیا جانا چاہیے اور موسم آگے کتنے دنوں تک ایسا رہے گا اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تاپمان جب کم ہوتا ہے تو فنگس کے قارن پسلوں میں نقصان ہونا سروح ہو جاتے ہیں اور اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں اسپریے کرنا جروری ہوتا ہے تو اسپریے کے لیے کچھ جروری دوائیوں کے بارے میں جانکاری اس ویڈیو سے لی جا سکتی ہے اس لیے ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہم آپ سے جڑے رہیں دوستوں ابھی ترہ ترے کی دوائیوں کا اسپریے ہمارے کسان ساتھی کر رہے ہیں اور ان میں سے کچھ دوائیوں ایسی ہیں جن کے پرنام بھی بہت اچھے مل رہے ہیں اور استانے کرسی ادھکاری مہودے نے بھی ان دوائیوں کی سپارش کی ہے دوائیوں کو اچھا بتایا ہے اور انہی دوائیوں کے وشے پر ہم چرچہ کریں گے دوستوں لحصول میں اسپریے کرنے کے لیے پہلی کارگر اور بہترین پمپون ناشک دوائی ہے ایجوکسی اسٹروبین پلس ڈائی فینو کوناجول یہ دوائی ایمی اسٹار کے نام سے بھی مارکٹ میں مل جاتی ہے ایک ایمیل پر لیٹر پانی میں ملا کر اس کا اسپریے کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک کیٹناسک دوائی بھی ملا لینے چاہیے اس کے لیے ایمیڈا کلورفریڈ فپرونل تھائیو میتوکسام یا لیمڈا سائی ہیلو ترین میں سے کوئی بھی ایک دوائی ہم لے سکتے ہیں ایسے موسم میں پوشک تکتوں کی پورتی کرنا بھی جروری ہوتا ہے کیونکہ دھوپ نہیں ہوتی ہے تو پرکاسٹنسلیسن کی کیریابی پرباویت ہوتی ہے اور مٹے میں بہت زیادہ نمی ہوتی ہے جڑوں میں پھپون جنے بیماریاں لگی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے جمین سے بھی پودے بھوجن نہیں بنا پائے اور دھوپ سے بھی بھوجن پودے نہیں بنا پائے تو ایسی استطیق میں ہمیں اسپرے کے مادم سے پوشک تکوں کی پورتی کرنی چاہیے تو اس کے لیے مایکرو نوٹرنٹس کا مصرن ہمیں مارکٹ میں مل جاتا ہے اس کے لیے نوٹری پاسٹ کا اپیوگ بھی کر سکتے ہیں یا اس کے سمککس جو بھی مایکرو نوٹرنٹس میں مل جائے اس کا اپیوگوں میں کرنا چاہیے دوستو دوسری پپوند ناشک دوا ہے ٹیبو کوناجول پلس ٹرائی فلوکسی اسٹروبین یہ دوا نیٹیو کے نام سے مارکٹوں مل جاتی ہے اور لگ بگ ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ گرام پرتی ایکڑ اس کی ماترہ پریابت ہوتی ہے اور اس کی قیمت کی اگر بات کریں تو سو گرام کا جو پیکٹ ہے لگ بگ آٹھ سو روپے سے نو سو روپے کے آس پاس یہ ہونا چاہیے کیٹ ناشک اور مایکرو نوٹرنس کا اسپریبیم میں اس دوا کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ کیٹوں سے بھی ہماری پسل سرکسیت رہے اور پوشک تتوں کی پورتی بھی ہو جائے پوشک تتوں کی پورتی ہوئے بینا پودے میں روک پرترودک شمتہ کعب آؤ رہے گا اور پودے بڑوار نہیں کر پائیں گے تو دوستو تیسری ایک بہترین پپوند ناشک دوا ہے میٹال ایکجیل پلس مینکو جیب میٹال ایکجیل پلس مینکو جیب دوا ریڈو مل کے نام سے مارکٹ میں ملتی ہے اور لگ بگ چار سو سے پانسو گرام پرتی ایکڑ اس کی مہترہ اسپریے کے لئے پریادت ہوتی ہے اور کیٹ ناشک دوا کے ساتھ پوشک تتوں کا مصرن بھی ہمیں اسپریے میں اس کے ساتھ ملانا چاہیے تو دوستو یہ تین طرح کی دوائیاں جو ہم نے آج آپ کو بتائیے تینوں کے اچھے ریزلٹ بھی ایسے موسم میں لسن میں مل رہے ہیں تو ان دواوں کا اسپریے آپ بھی کر سکتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں کافی لوگ کر رہے ہیں اور باقی آپ کرشی پرویقشت سے بھی سلا کریں کیونکہ دیکھیں موسم ابھی خراب ہے تو جتنی زیادہ سلا ہم لیں گے اتنا ہی بڑیا رہے گا بیج بھی مانگا ہے بھاؤ بھی لسن کا اچھا ہے کرشے بھی بہت ہیں ایسے موسم میں دیکھ رہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے کرنی چاہیے پودے میں بیماری نہیں ہونا چاہیے پودے اچھا گروت کرنا چاہیے اس کے لئے میں توڑا یہاں ساؤدان رہنا چاہیے دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو کو لائک آپ ضرور کریں ویڈیو کو سیئر کریں ہمارے یوٹیوب چینل سلپ کھیتی کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نمشکار